بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہے ہوں جو کہ گورمنٹ آپ پاکستان کی طرف سے منسٹر آف ہیومن رائٹس میں جاب آئے ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کون سی جاب آئے ہوئے ہیں کتنی جاب آئے ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے سارے ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والوں ہیں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واج کرنا آپ نے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے دوستو اس میں جو جاب آئے ہوئے ہیں سٹینو ٹائپیسٹ کی جاب ہیں چودہ سکیل ہے اس کے بعد لوہ ڈیوین کلارک یعنی کے لڈی سی کی جاب ہیں گیرہ سکیل ہے اس کے بعد کال آپریٹر کی جاب ہیں ساتھ سکیل ہے ڈریور کی جاب ہیں چار سکیل ہے اس کے بعد نیب کاسد کی جاب ہیں ایک سکیل ہے چوکیدار کی جاب ہیں ون سکیل ہے یہاں پر دیکھیں دوستو نمبرہ پوسٹ ریجنل کوٹا اس کے بعد الیجیبیلیٹی کریٹریہ بھی دیکھ سکتے ہیں کیا کیا ریکائرمنٹ ہے کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے اس کے بعد ایج لیمٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کی انسکشن آپ نے لازمی ریٹ کر لینی ہے اور اس میں پانچ سال ایج میں ریلکسیشن بھی ہے اس کی انسکشن آپ نے لازمی ریٹ کر لینی ہے اور ان کا جو آپ لائک کرنے کا طریقہ ہے دوستو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں آپ لائک کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر ایک ویب سیٹ سارج کر لینی ہے ویب سیٹ کا نام ہے نجپ.gov.pks ویب سیٹ کو آپ نے سارج کر لینا ہے جب سارج کریں گے تو آپ کے سامنے نیشنل جاب پورٹل کی جو اوریجنل ویب سیٹ ہے یہاں پر اوپن ہو جائے گی اور یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اوپا دیکھیں سائن اپ کا اپشن ہے آپ نے سب سے پہلے سائن اپ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب سائن اپ کے اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر ای میل اڈریس دیں گے پاسورد دیں گے اس کے بعد آپ نے ری پاسورد دینا ہے اور سائن اپ کے اپشن پر کلک کر دینا ہے سائن اپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر لاغ ان بھی کر لینا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو لاغن کا اپشن بھی موجود ہے آپ نے یہاں پر آئی ڈی کار دینا ہے ایمیل اڈریس دینا ہے پاسفار دینا ہے اس کے بعد آپ نے سائن ان کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے سائن ان کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک پیج اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر آپ نے سائیڈ میں تین ڈاٹ نظر آ رہے ہیں آپ نے اس اپشن پر کلیک کر دینا ہے جب اس اپشن پر کلیک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے سی وی منیجر کا اپشن ہے آپ نے سی وی منیجر کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے سی وی منیجر کے اپشن پر کلیک کرنے کے بعد دوستو آپ نے سب سے پہلے پرسنل انفرمیشن دینی ہے پرسنل انفرمیشن میں آپ نے اپنا نام لکھنا ہے فاسٹ نیم لاسٹ نیم اور فادر نیم لکھنا ہے اس کے بعد ایمیل ایڈریس دینا ہے اور آپ نے ڈیٹ اپ برت یہاں پر لکھنی ہے ڈیٹ اپ برت آپ نے کلینڈر میں سے چوز کا لینی ہے اس کے بعد آپ نے میل جو ہے یہاں پر آپ جنڈر slim � Republicans یا فی میل ہیں اس کے بعد آپ نے مریٹر سٹیٹس بتانا ہے آپ سنگ میریڈ ہیں یا ان میریڈ ہیں اس کے بعد نیشنلیڈی بتانی ہے کہ آپ جو ہے ان میں سے کس شہر میں رہتے ہیں کس سوبے میں رہتے ہیں کس کنٹری میں لہتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ نے ریلیجن مذہب آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کا مذہب کون سا ہے اس کے بعد ڈومیسل آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا ڈومیسل کہاں کا ہے اس کے بعد آپ نے ڈیسٹریک آپ نے زیلہ بتانا ہے کہ آپ کا زیلہ کون سا ہے وہ آپ نے زیلا سلیک کر لینا اس کے بعد ڈریونگ لیسانس بتانا ہے اگر ڈریونگ لیسانس رکھتے ہیں تو یس وغیرنا نو کے اپشن پر کلیک کر دیں گے اس کے بعد فٹنس انفرمیشن ہے یہاں پر آپ نے ڈیسیبیلیٹی بتانی ہے اگر ڈیسیبیلیٹی یعنی کہ اگر موظور ہیں تو یس آئی ایف ڈیسیبیلیٹی اگر نہیں ہے تو نو آئی ایف نو ڈیسیبیلیٹی کریں گے اس کے بعد ہائیڈ بتانی ہے آپ کا قد کتنا ہے وہ آپ نے یہاں پر چوز کر لینا ہے اس کے بعد ویڈ وزن کتنا ہے آپ نے یہاں پر چوز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے بلاڈ گروپ بتانی ہے آپ کا بلاڈ گروپ ان میں سے کون سا ہے وہ آپ نے سلیک کر لینا ہے اس کے بعد چسٹ اچھاتی کتنی ہے آپ کی وہ آپ نے صرف میل کے لیے ہے یہاں پر میل سلیک کر لینا ہے آپ نے کتنا انچ آپ کی اچھاتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ڈیزیز آپ نے بتانی ہے بیماری آپ کو کون سی آئے بیماری آپ نے یہاں پر چوز کر لینے اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو نو کر دیں گے اس کے بعد کریکٹر انفرمیشن آپ نے یعنی کہ کوئی اگر کیس وغیرہ تو نہیں ہے آپ پر کوئی قانونی کروائی تو نہیں ہوئی یہاں پر آپ نے یس اور نو میں جواب دینا ہے اس کے بعد نیسٹ آپ نے دوال نیشنل ایٹی سپوس انفرمیشن بتانا ہے کہ آپ دو ملکوں میں آنا جانا ہے تو یس آئی ہاف دوال فارم نیشنل اگر کریں گے نہیں کرنا جاتے نو آئیے ہیں ایم نوٹ ایڈوال فارم نیشنل کر لیں گے اس کے بعد ان میں سے سلیک کرنے کے بعد آپ نے جو ہے سیو اینڈ اپ ڈیٹ کے آپشن پر کلیک کر دینا اس طرح دوستو آپ کی پرسنال انفرمیشن سیو ہو جائے گی سیو کرنے کے بعد دوستو آپ نے کانٹیکٹ انفرمیشن بتانا ہے یہاں پر آپ نے کنٹری آپ نے سلیک کر لینا ہے کہ آپ کا کنٹری کونس ہے اس کے بعد پرون سوبہ سلیک کر لینا ہے آپ کا سوبہ کونس ہے اس کے بعد سیٹی شہر سلیک کر لینا آپ کا شہر کونس ہے اس کے بعد پرزنٹ اڈریس بتانا ہے کہ موجود آپ کا اڈریس کونس ہے جہاں پر آپ کی ڈاک آنے چاہیے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ لاسٹ میں آپ نے سیو اینڈ اپ ڈیٹ کے آپشن پر کلیک کر دینا ہے اس طرح دوستو آپ کو یہاں پر جو ہے کانٹیکٹ انفرمیشن سیو ہو جائے گی اس کے بعد دوستو آپ نے ایڈوکیشن بتانی ہے کیاں آپ کی ایڈوکیشن کون سی ہے یہاں پر ڈگری لکھیں گے کہ ڈگری کا نام کون سی ڈگری کی اس کے بعد نیم آف اسٹیٹیوز سے اپنے ڈگری کی وہ آپ نے یہاں پر وہ ادارے کا نام لکھنا ہے نیم آف عورد یونس ٹی اس یونس ٹی کا نام لکھنا ہے جس یونس ٹی سے آپ نے ڈگری کی اس کے پر ڈیٹ فرام کب شروع کی کب ختم کی ڈگری آپ نے وہ لکھنا ہے ڈیٹ اس کے بعد اب ٹین مارس کتنا حاصل کردہ نمبر تھے یا سی جی پی میں بھی لے سکتے ہیں ٹوٹل مارس کتنا تھے ٹوٹل سی جی پی کتنا تھی وہ یہاں پر آپ لے سکتے ہیں یا سی جی پی میں لکھنا ہے یا پھر آپ نمبروں میں لے سکتے ہیں اس کے بعد پرسنٹیج بتانی ہے کہ آپ کے پرسنٹیج کہاں کتنی بنتی ہے اس کے بعد فارن کوالی فائیڈ یعنی کہ آپ دوسرے ملک سے پڑھا یہ ڈگری کر کے ہیں تو یس آئی ہر آہ فارن کوالی فائیڈ اگر نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے جو ہے ذی کنٹری سے کی ہے تو یہاں پر آپ نے نو کر دینا ہے ایڈ ایڈ ایڈکیشن کیا پر کلک کر دیں گے اس طرح ایڈ ایڈوکیشن آپ کی سیو ہو جائے گی ایڈکیشن سیو کرنے کے بعد یہاں پر فیلڈ اوف ایکسپیرینس ہے یہاں پر آپ نے بتانا ہے upgrade کیا آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے یہاں پر آپ ایس فیلڈ میں کتنا اف ایکسپیرنس سیو ہو جائے گی اس کے بعد نیچڈ ہے وارک اف ایکسپیرنس کوئی کام پہلے کرتے رہیں کوئی جاب کرتے رہیں تو اس کا ایکسپیرنس شیئر کرنا ہے یہاں پر جاب ایکسپیرنس آپ نے بتانا ہے پبلک سیکٹر یا پریویٹ سیکٹر جاب کرتے تھے جاب ریزنیرشن کون سی جاب کرتے تھے جاب ریزنیرشن کون سی دیپارٹمن یا کمپنی میں جاب کرتے تھے جاب ڈیٹ فرام کب شروع کی تھی جاب ڈیٹ ٹو کب ختم کی کرنٹلی ورکنگ یا یعنی کہ ابھی بھی وہاں پر جاب کر رہے ہیں تو یہاں پر کلیک کر دیں گے اگر نہیں کر رہے تو آپ نے اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد نیچڈ ہے یہاں پر آپ نے جاب ڈیٹیل بتانا ہے کہ اس جاب کے بعد میں تھوڑی بہت ڈسکرپشن بتا دینی ہے اس کے بعد ایڈ ورک ایکسپیرنس پر کلیک کر کے آپ یہاں پر جو ہے آپ کا یہ ورک ایکسپیرنس سیو ہو جائے گا اس کے بعد نیچڈ یہاں پر جو ہے سکیل بتانا ہے اگر کوئی سکیل رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ سکیل شیئر کر سکتے ہیں یہاں پر آپ نے سکیل ٹائٹل بتانا ہے اس سکیل کا نام لکھنا ہے جو سکیل آپ کو آتی ہے اس کے بعد ایک سکیل پروفیشنسی کتنے پرسنٹ آپ کو وہ سکیل آتی ہے یہاں پر ایکس بیگنر ہیں یا ایکسپارٹ ہیں وہ انٹرمیڈیٹ ہیں وہ آپ یہاں پر سلیک کر سکتے ہیں اس کے بعد سکیل ڈیٹیل آپ نے اس سکیل کے سکیل کے بارے میں تھوڑی بہت ڈسکرپشن لے کر دینی ہے اس کے بعد ایڈ سکیل آپ نے سکیل کو آئیڈ کر دینا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو میں نے سکیل آئیڈ کی ہوئی ہے نیچے اسی طرح دوستو آپ نے آئیڈ کر لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے جو ہے ٹریننگ سارٹیفیکیٹ آپ نے بتانا ہے کہ اگر کہیں پہ ٹریننگ کرتے رہے ہیں تو اس کی سارٹیفیکیٹشن اگر آپ کے پاس آئیڈ سارٹیفیکیٹ تو یہاں پر اس کے انفرمیشن دے سکتے ہیں ٹریننگ سارٹیفیکیٹ ٹائٹل بتانا ہے کہ کون سے ٹریننگ کرتے تھے اس ادارے کا نام لکھنا ہے کون سے ادارے سے آپ نے یہ ٹریننگ کی ڈیوریشن کب شروع کی تھی ایڈ ٹریننگ سارٹیفیکیٹشن کے آپشن پر کلیک کر کے آپ نے جو ہے یہ سیو کر دینا ہے اس طرح آپ کی سیو ہو جائے گی اگر چھوڑنا چاہے اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد لینگویج آپ نے بتانا ہے اگر کوئی لینگویج آپ کو زیادہ آتی ہیں ایک سے زیادہ تو یہاں پر آپ شیئر کر سکتے ہیں لینگویج ڈیٹیل یعنی کہ کون سی لینگویج آتی ہے آپ نے اس لینگویج کا نام لکھنا ہے اس کے بعد پروفیشنسی سلیک کر لینے ہیں کتنے پرسنٹ آپ کو وہ لینگویج ہو جاتی ہیں وہ آپ نے بیگنر آئے تو یہاں پر وہ بھی سلیک کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو میں نے تین لینگویج سلیک کی ہوئی ہیں اسی طرح دوستو آپ بھی سلیک کر لینے آئے اور اس کی پروفیشنسی سلیک کر لینے آئے اسی طرح وان بی وان آپ نے سیو کرتے جانا ہے اس طرح دوستو آپ کی جو پروفائل ہے مکمل طور پر بن جائے گی جب پروفائل بن جائے گی تو آپ نے پھر سے جو ہے بیک آ جانا ہے ہوم پیج پر دیکھانے کے بعد دوستو آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں دوستو آپ کے سامنے جو جاب آئی ہوئے ہیں آپ اینے میسیجز پر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں جسٹ آپ نے اس پر کلیک کر دینا ہے یہاں پر دیکھیں دوستو سٹینو ٹائپ ایسٹر لوارڈویان کلار کے سی طرح کالو اپریٹر سی طرح جس پر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو میں جیسے لوارڈویان کلار پر اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو ویو جاب ڈیٹیل کے اپشن پر میں کلیک کر دوں گا جب اس اپشن پر کلیک کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں دوستو مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کی سی وی جو ہے پرفیکٹ اسی جاب پر میچ کر رہی ہے سارے اپشن صحیح کے آگے ہیں یہاں پر دیکھیں دوستو سی وی بھی میری کمپلیٹ ہے ایکسپیرنس کوئی رکیوئر نہیں ہے اس کے بعد فیل اف ایکسپیرنس بھی یہاں پر سیو ہے اس کے بعد میکسیم ایج لیمیٹ جو ہے تیس سال ہے اسی طرح دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو ایج ریلیکس ہیں یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو آپ کلیک کرنا چاہیں یہاں پر کر سکتے ہیں آپ نے ان کو ریڈ کر لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے یہاں پر دومی سیل فیلٹر یہاں پر کپک پنجاب اسلام آباد کیپیٹل ان کا ضروری ہے اسی طرح میرا جو پنجاب کا ہے یہاں پر میں پنجاب سلک کر لوں گا اس کے بعد اس کے بعد یہاں پر کلیک تو اپلائی نو کے اکشن پر کلیک کر دینا اس طرح دوستو یہاں پر آپ کا مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا اس طرح دوستو آپ نے اپلائی کرنا ہے اس طرح آپ نے جاب حاصل کرنی ہے دوستو یہ تھی جاب کہ آج کی نیو انفرمیشن مزید جاب کی ایسی انفرمیشن ڈیٹیل کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے اجازت دوستو اللہ حافظ